فرمانے لگے تم ایک وظیفہ بتاتا ہوں امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے تم امیروں سے آگے رہو گے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا جب سونے لگو تو تیتیس بار سبحان اللہ پڑھو تیتیس بار الحمدللہ پڑھو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھو یہ پڑھ کے تم نے سونے غریب جتنے مرضی صدقات و خیرات کریں گے پر تم آگے نکل جاؤ گے حضرت ابو عرر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان غریبوں کے چیرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے یوں لگا ان کے آدھ بڑی جائدادیں آگئے اللہ کے حبیب نے جب انہیں وظیفہ بتایا تو وہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے واپس گئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دو ہفتے کے بعد وہ غریب پھر آگئے اکٹھے ہو کے کہنے لگے یار سن لے ایک مسئلہ بن گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہا حضور وہ جو بات ہے آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تو ٹھیک ہو گئے وہ تو امیروں نے بھی سن لی ہے تو حضور ابو صدقات خیرات سارا کچھ تو وہ کرتے تھے اب انہوں نے بھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ایک صحابی کہنے نے کہ حضور میرا پڑوسی ہے بڑا میر ہے تگڑا ہے کھاتا پیتا آدمی ہے تو رات کو میں نے اس کو بھی دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی پتا چل گیا اب میں بھی روزانہ تیتیس بار صبح اللہ پڑھ کے سوتا ہوں تیتیس بار الحمدللہ پڑھ کے سوتا ہوں چوتیس بار اللہ کو اکبر پڑھ کے سوتا ہوں تو یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں زقاة بھی دے رہے ہیں تاج بھی کر رہے ہیں فطرانہ بھی دے رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اب کیا کریں تو حضور مسکرائے اور مسکرائے فرمائے اب یا ولی کچھ ہو سکتا اس لیے کہ یہ آئت پڑی حضور نے مابو فرمانے لگے یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے